رحم اللہ من یقرح الفاتحہ ماشاء اللہ اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبن اللہ و نیم الوکیل نیم المولا و نیم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستئین الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیئین ورحمت للعالمین المخاتب بتاہا ویاسین سیدنا ونبیئنا وشفیئ زنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولد سقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وآلہ التیبین التاہرین الماسومین ولانت اللہ علی آدائہم قتلتہم وغاسب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا حاضعلا یوم الدین اما بعد فقط قال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد فاتمت بزعت منی من آزاها فقد آزانی ومن آزانی فقد آزان اللہ ومن آزان اللہ فقد کفر سلوات اللہ علیہ وآلہ 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 عزان محترم بسلسلے شہادتِ معصومِ کونین یہ دو دنوں کے سلسلے مجالس اس سلسلے کی یہ دوسری مجلس کل میں نے آپ کے سامنے سرکارِ دو عالم کس مشہور و معروف حدیث کو اپنا سرنامے انوان قرار دیا تھا جسے صحیح کتابوں میں بھی تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ درش کیا گیا ہے اور عالمِ اسلام اس حدیث سے بخوبی واقف ہے کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ میری بضاعت ہے فاطمہ میرا سرمایہ ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی اور جس نے اللہ کو عذیت دی اس نے کفر اختیار کیا یعنی عذیتِ جنابِ فاطمہ صرف ذاتِ جنابِ فاطمہ تک محدود نہیں ہے بلکہ اس عذیت عذیت کے دائرے میں خود سرکارِ دوالم نے بھی اپنے کو رکھا ہے اور ذاتِ پروردگار کو بھی اس میں شامل کیا ہے سرکارِ دوالم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور یہاں تک کہ یہ حدیث ختم ہوئی کفر پہ اہلِ قلم نے اس کی توجیح کی ہے کہ رسول نے ایسا کیوں فرمایا اور اس کی توجیح یہ ہے کہ جنابِ فاطمہ نے ماذا اللہ سرکارِ دوالم سے مولاِ کائنات کی شکایت کی اور شکایت کیا تھی کہ اے اللہ کے رسول اے پدرِ محترم علی ابو جہل کی بیٹی سے اخت کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے جو بزرگ ہیں میرے آپ حضرات بہتر جانتے ہیں بس میں بچوں کے لئے گزارش کر رہا ہوں کہ جب جنابِ فاطمہ نے سرکارِ دوالم سے یہ شکایت کی کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے اخت کرنا چاہتے ہیں تو سرکارِ دوالم کو یہ بات اتنی ناغوار گزری اتنی ناغوار گزری کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی یہ اس حدیث کی توجیح ہے کہ کیوں رسول نے کہا کہ فاطمہ کو عذیت پہنچانے والا وہ ہے جس نے مجھے عذیت پہنچائی اب آئیے تھوڑی دیر اس شکایت کا تجزیہ کیا جائے سب سے پہلی بات کہ جنابِ فاطمہ نے شکایت کی کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ شکایت کرنے والی خاتون کون ہے یہ شکایت کرنے والی خاتون وہ ہے جس کے گھر میں شریعت پروان چڑھی ہے جس کے گھر میں اسلام کا مزاج بنا ہے جس کے گھر میں قرآن کی آئیتیں آئیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جنابِ فاطمہ نے اس بات پہ شکایت کی کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے مرد کو جو حقوق دیئے ہیں ماذا اللہ معصومِ کونین ان حقوق سے واقف نہیں تھی غور فرمایا آپ نے یعنی سب سے پہلی بات تو یہی ہے اسی بات سے اس چیز کو کنڈم کیا جا سکتا ہے اس توجیح کو جو لکھنے والوں نے لکھا کہ جنابِ فاطمہ نے شکایت کی جب پروردگارِ عالم نے مرد کو یہ حق دیا ہے تو اگر مولاِ کائنات نے اگر ماذا اللہ انڈر دا بریکٹ میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے ابو جہل کی لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ بھی کیا تو جنابِ معصومہ کو یہ بات ناغوار نہیں گزرنی چاہیے تھی کیونکہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے پہلی بات اس توجیح کو کنڈم اور ریجکٹ کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں دوسری بات شکایت کس سے کی سرکارِ دو عالم سے کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ خود سرکارِ دو عالم کے عقد میں ابو سفیان کی بیٹی امِ حبیبہ موجود تھی گوھر فرمایا دنیا پہچانتی ہے ابو سفیان کو یہ کون ابو سفیان ہے جو ہر محاذ اسلام پر اسلام کے خلاف کھڑا رہا تو اگر رسول خود ابو سفیان کی بیٹی سے عقد کر سکتے ہیں تو مولاِ کائنات اگر ابو جہل کی بیٹی سے عقد کرنا چاہیں تو سرکارِ دو عالم کو کونسی عذیت اتنی پہنچ جائے گی کہ سرکارِ دو عالم یہ حدیث ارشاد فرما دیں گے کہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی دوسری بات تیسری بات کیا درِ شِعِلمِ پیغمبر کو کیا مولاِ کائنات کو جو شہرِ علمِ پیغمبر کے در ہیں عرب میں کوئی اور خاتون نظر نہیں آئی کہ آپ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے علماء نے تقریباً تقریباً چالیس پوائنٹس لکھے ہیں اس حدیث کو اس توجیح کو ریجیکٹ کرنے کی کہ سرکارِ دو عالم نے اس لیے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی کیونکہ علی چاہتے تھے ابو جہل کی لڑکی سے شادی کریں اور جنابِ فاطمہ نے اس کی شکاعت کی اس چیز کو بچے میرے ذہن میں یاد رکھیں یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی صاحبانِ قلم کو غور کیا آپ نے کہ رسول نے صرف اس لیے یہ حدیث کی کہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت پہنچائی تاکہ سننے والوں کا ذہن اس حدیث کو پڑھنے والے کا ذہن ان مسیبتوں کی طرف سے ڈائیورٹ ہو جائے جو مسیبتیں معصومہ پر اس دنیا میں ڈھائی گئیں یعنی دنیا معصومہ کا شکستہ پہلو بھول جائے دنیا جنابِ محسن کی شہادت کو بھول جائے دنیا معصومہ پر جلتا ہوا دروازہ گرنے کی حقیقت کو بھول جائے اور اس کا ذہن وہاں پہنچ جائے کہ چونکہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے اس لیے رسول نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت پہنچائی عزیزو تاریخِ اسلام میں یہ شرف دو خواتین کو ملا ایک جنابِ ختیجہ کو اور ایک جنابِ فاطمہ کو غور فرمایا ایک جنابِ ختیجہ کو اور ایک جنابِ فاطمہ کو کہ حیاتِ جنابِ ختیجہ میں سرکارِ دو عالم میں کوئی عقدِ ثانی نہیں کیا حیاتِ جنابِ ختیجہ میں سرکارِ دو عالم نے کوئی عقدِ ثانی نہیں کیا اور حیاتِ ماسومِ عالم میں مولاِ کائنات نے کوئی عقدِ ثانی نہیں کیا یہ شرف چاہے تو ماں کو ملا یہ شرف چاہے تو بیٹی کو ملا ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد کل میں نے گزارش کیا تھا کہ اٹھارہ برس کی حیات شہزادیِ کونین کی فقط اور فقط اٹھارہ برس کی حیات اٹھارہ برس کی حیات میں جو عورتوں کی زندگی کے تین رخ ہوتے ہیں ماسومِ کونین نے ان تینوں رخ کی بہترین اور بہترین مثال پیش کی جب آئیں ہیں اور باپ کے گھر میں بحیثیتِ بیٹی رہی ہیں تو پڑھئے تاریخ ایک باپ کی نگاہ میں بیٹی کا کیا رتبہ تھا بلکہ میں یہاں لفظیں بدلوں گا میں باپ نہیں کہوں گا ایک اللہ کے رسول کی نگاہ میں سید الانبیاء کی نگاہ میں جنابِ فاطمہ کی کیا عظمت تھی یہ عظمت تاریخ میں ہے مجھے اس کو نہیں دہرانا ہے مجھے ایک رخ کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا ہے دنیا میں بہت ساری لفظیں ہیں جو باپ اپنی بیٹی کے لیے استعمال کرتا ہے قرآن یہ بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سمرتہ فوادی جو آپ حدیثِ کے سامنے پڑھتے ہیں میوے دل سکونِ روح پارے جگر یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن جائیے اور تاریخ میں کہیں بھی اگر آپ کو تلاش کرنے سے یہ مل جائے کہ کسی بھی شخصیت نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کہا ہو تو مجھے بتائیے گا میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا آپ کو سارے الفاظ مل جائیں گے لیکن آپ کو کہیں یہ نہ ملے گا کہ کسی جو کوئی باپ جتنا ہی چاہتا ہو اپنی بیٹی کو لیکن بیٹی کو بیٹی ہی کہتا ہے کیا وجہ تھی کہ سرکار دو عالم نے جناب فاطمہ کو ماں کہا انت ام ابیہ یہ کون کہہ رہا ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم یہ گارنٹی دے چکا ہے کہ یہ وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے یہ وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ فاطمہ کو بیٹی کو ماں خود رسول کہنے ہی رہے ہیں وہ ذات پروردگار ہے جو کہلوا رہی ہے کہ تم فاطمہ کو بیٹی کہو فاطمہ کو ماں کہو کیوں مولا کائنات کیا جناب زینب کو نہیں چاہتے تھے مولا کائنات کیا جناب امی کلسوم کو نہیں چاہتے تھے اور بھی دوسرے امام کی بیٹیاں ہوئی ہیں نبیوں میں دیکھئے ان کے یہاں بھی بیٹیاں ہوئی ہیں جناب شویب کی دو بیٹیاں ہیں ان کے بارے میں قرآن کا ذکر ہے جناب شویب کی ایک بیٹی جو جناب موسیٰ کی زوجہ ہیں لیکن کہیں کسی نبی کی زبان سے کسی ولی کی زبان سے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس نے اپنی بیٹی کو ماں کہا ہو پھر کیا ضرورت پیش آئی کیا سرکار دو عالم کو ماں کا پیار نہیں ملا یہ حقیقت ہے کہ جناب آمنہ کا انتقال آپ کی ولادت کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہو گیا لیکن کیا فاطمہ بنت عصد نے آپ کو ماں کی طرح نہیں پالا خود سرکار دو عالم کی کتنی کتنی ایک قول ہیں جناب فاطمہ بنت عصد کے بارے میں کہ یا علی جب مولا کائنات آئے ہیں اور آپ کو خبر دی ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی آج فقط تمہاری ماں کا انتقال نہیں ہوا ہے آج میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے یعنی کتنی شفقت سے کتنی محبت سے جناب فاطمہ بنت عصد نے سرکار دو عالم کو پالا ہے کیا سرکار کی نگاہ میں یہ چیز نہیں ہے تو جسے فاطمہ بنت عصد جیسی خاتون کا کی شفقت اور محبت ملی جنہیں ماں کا پیار ملا پھر کیا وجہ تھی کہ سرکار دو عالم سے کہلوایا گیا کہ تم فاطمہ کو اپنی ماں کہو جبکہ اس سے پہنے کسی نے بیٹی کو ماں نہیں کہا اور اس کے بعد بھی بیٹی کو کسی نے ماں نہیں کہا لیکن رسول نے کہا انکہ ام ابیہا فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو کیا وجہ تھی سنیے سرکار دو عالم کی زندگی کے آخری ایام ہیں اب سرکار اس دنیا سے جا رہے ہیں جس کا اعلان خود آپ نے خود بے غدیر میں بھی کیا ہے اس کے بعد مدینے آنے کے بعد بھی آپ نے اعلان کیا ہے کہ بس میں انقریب اس دنیا سے جا رہا ہوں کچھ افراد نے آپس میں مل کر یہ پلاننگ کی کہ جب رسول اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کی فلا زوجہ سے میں اخت کر لوں گا اور ان کی فلا زوجہ سے تم اخت کر لینا کچھ لوگوں نے یہ پلاننگ کی جب یہ خبر سرکار دو عالم کے کانوں تک پہنچی کہ کچھ لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری فلا زوجہ سے وہ شادی کرنے کی تمنا رکھتے ہیں اور فلا زوجہ سے وہ شادی کی تمنا رکھتے ہیں تو یہ بات قلب پیغمبر پر ناغوار گزری اور وہ خدا برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بات سرکار کو عذیت پہنچائے اس لیے قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی کہ عزواج پیغمبر امت کی ماں ہیں ہے نا قرآن میں ہی آئے کہ عزواج پیغمبر جو رسول کی بیویاں ہیں وہ امت کی ماں ہیں پروردگار عالم نے سب کے ارمان پہ پانی پھیر دیا کہ خبردار رسول کے بعد بھی یہ تمہاری ماں ہیں ان سے نکال نہیں ہو سکتا ان سے اغد نہیں ہو سکتا کیونکہ جو رسواج پیغمبر ہیں وہ امت کی ماں ہیں پوری امت کی ماں ہیں گوھر فرمائے آپ نے جب یہ آیت آئی اور رسول نے اسے اصحاب کے مجمع میں بھی پڑھا اور ازواج کے درمیان بھی پڑھا بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی اصحاب کے مجمع میں بھی پڑھا اور ازواج کے درمیان بھی رسول نے اس آیت کو پڑھا کہ ہماری جو بیویاں ہیں ہماری زوجہ ہیں وہ اس امت کی ماں ہیں جب یہ آیت ازواج نے سنی کہ ہم میرا تو اب پروموشن ہو گیا اب تو میری ترقی ہو گئی پہلے تو یہ تھا کہ رسول کی بیویا تھی اب چلیے ایک اور منزل ہمیں مل گئی کہ ہم تو ساری امت کی ماں قرار پائے کسی کو یہ بھی تسلی ہوئی کہ چلو پروردگار عالم نے مجھے صاحب اولاد نہیں بنایا آپ حضرت صاحب اقل و فہم ہیں اشارہ میں نے کیا ہے آپ پہنچ سکتے ہیں میں کیا گزارش کرنا چاہتا ہوں یعنی جن کی گودی ویران تھی کم از کم انہیں اتنی تو خوشی ہوئی کہ مجھے اللہ نے اولاد نہیں دیا کیا اس کی مسئلحت تھی لیکن اب تو ہم اس قدر ترقی کر گئے کہ پوری امت جو ہے وہ اولاد ہو گئی اور ہم ساری امت کی ماں ہو گئے یہ ذہن میں آیا اور ذہن میں آنے کے بعد ایک چیز اور ذہن میں آئی ایک خیال اور ذہن میں آیا کہ جب ہم سب امت کی ماں قرار پا گئے تو فاطمہ بھی امت میں ہیں عزیز غور کیجئے گا میں کیا گزارش کر رہا ہوں دیکھیں کہاں تک سوچا جا سکتا ہے اور مشیعت نے کتنی ناز برداری کی ہے فاطمہ کی کہ جب کسی کے ذہن میں آیا کہ فاطمہ خود امت میں ہیں اور ہم تو امت کی ماں ہیں یعنی میرا مرتبہ تو سب سے افضل ہے سب سے آلہ ہے سب سے عرفہ ہے اب میرے مقابلے میں تو کوئی نہیں آسکتا چاہے وہ مرد ہوں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے امتی یا امتی عورتیں ہوں وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہماری مندلت تو سب سے اوپر ہو گئی جیسے ہی کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ فاطمہ بھی امتی ہے اور فاطمہ سے بھی میرا درجہ بلند ہو گیا ہے وہ یہ پروردگار قلب رسول پر ہوئی کہ اے محمد فاطمہ کو کہو انت ام ابی ہا تم اپنے باپ کی ماں ہو تاکہ پتا چلے کہ امت کی ماں ہو لہ اور ہے پیغمبر امت کی ماں ہو لہ اور ہے ایک سلوات بھی دے محمد وال محمد تاکہ بتا چلے کہ امت کی ماں ہو لہ اور ہے پیغمبر امت کی ماں ہو لہ اور ہے تو غور فرمایا آپ نے عزیز ہو کہ جب تک باپ کے گھر میں رہی اس حیثیت سے رہی کہ باپ نے کہا کہ تم میری ماں ہو اب آؤ عزیز ہو دو ہجری کو جناب فاطمہ کا عقد ہوا اور دختر پیغمبر کی جو زوجہ عالم تشریف لائے مولا کائنات کے گھر مولا کائنات آئے سرکار کو سلام کیا اسے یاد رکھئے گا تو تین مہینے نہیں گزرے ہیں بہیسیت زوجہ ایک شب گدری ہے مولا کائنات کے ساتھ بہیسیت زوجہ ایک شب دوسری صبح سرکار دو عالم تشریف لائے جب مولا کائنات آئے سلام کرنے کے لیے تو آپ نے ایک سوال کیا یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا میں بار بار اس جملے پر زور دیتا ہوں اور کہ ایک شب گزارا ہے علی کے گھر بہیسیت زوجہ رسول نے پوچھا یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا سرکار علام جوا دیتا بسرہ جب اس موضوع پہ آتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے جو مجھے یاد ہے اور برادر محترم عسکری بھائی بھی تشریف فرما ہے ظاہر ہے وہ انہوں نے بہت زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ بہت عرصہ گزارا ہے سرکار دو عالم کے ساتھ پروردگار عالم ان کو سلامت رکھے یہ ہمارے بزرگوں میں ہیں اور ہمارے خیر اندیش ہیں سرکار اللہ مجوادی کہتے تھے کہ یہ سوال جو رسول نے کیا کہ یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا یہ سوال ایک بے تکلف دوست دوست سے کرتا ہے شادی کے بعد ایک بے تکلف دوست دوست سے کرتا ہے یہاں یہاں تک ان کا جملہ تھا اب یہاں سے میری گزارش ہے دیکھ نہ یہ ہے کہ پوچھ کون رہا ہے پوچھ کس سے رہا ہے اور پوچھ کس کے بارے میں رہا ہے تین چیزیں ہیں پوچھ نے والا ایک جس سے پوچھا جا رہا ہے دو جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تین پوچھ پوچھ نے والا صاحب تکھیر ہمارے ذہن بھٹک سکتے ہیں اس سوال پہ لیکن اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پوچھ کون رہا ہے کس سے پوچھ رہا ہے اور کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے پوچھ نے والا صاحب تکھیر جس سے پوچھ رہا ہے وہ بھی صاحب تکھیر جس کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہ مرکز تکھیر ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد غور فرمایا سرکار پوچھ رہے ہیں صاحب تکھیر ہیں علی سے پوچھ رہے ہیں یہ بھی صاحب تکھیر ہیں فاطمہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو مرکز تکھیر ہے جملہ کیا ہے جواب کیا دیا مولا کائنات نے اگر اس زمانے میں کسی عام انسان سے سوال ہوتا تو وہ کچھ بھی جواب دیتا لیکن ظاہر ہے ایک نفس نفس سے پوچھ رہا ہے مولا کائنات نے جو جواب دیا ہے وہ تاریخ میں روایت میں آج بھی موجود ہے یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا اس سے پہلے کہ میں مولا کائنات کا وہ جواب آپ کی خدمت میں ارز کروں ہماری یہاں جو کریٹیریا ہے بیوی اچھی ہے یا بری اگر کھانا اچھا پکاتی ہے تو بہت اچھی آئے یعنی ہم نے جو میار بنایا ہے میری بیگم تو بہت اچھا کھانا پکاتی ہے اس لیے جتنا اچھا کھانا اتنی اچھی بیوی بہت سلیق مند ہیں گھر کے کام کاج میں بلکل ایسی ہیں کہ جواب ہی نہیں ہے ان کے مقابلے میں کوئی دوسری خاتون گھر کو جنت بنا کے رکھی نہیں سکتی یعنی بہترین زوجہ ہے میرے ماں باپ کا بہت خیال رکھتی ہے گھر کی بہت صاف صفائی کرتی ہے میرے رشتہ داروں سے بہت عدب سے ملتی ہے بہت احترام سے ملتی ہے ہم نے کبھی بیوی کو وہاں کے حوالے سے دیکھا ہی نہیں ہم نے جب بھی زوجہ کی تعریف دیا نیم العون اللہ اکبر نیم العون علا طاعت اللہ اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار ایک سلوات ہے دے محمد وال اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ حق تھا جناب معصومہ کا کہ ان کے بارے میں یہی کہا جائے جو مولا کائنات نے کہا نیم العون بہترین مددگار علا طاعت اللہ اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار ہے فاطمہ یہ کون کہہ رہا ہے یہ کوئی عام عبادت گزار نہیں کہہ رہا ہے کہ صبح کی نماز دس بجے زہر اور اثر کی نماز جب دفتر سے پلٹ کر آئے مغرب اور عشاء سے پہلے نہیں یہ علی کہہ رہے ہیں علی جیسا عبادت گزار کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار کا نام ہے فاطمہ میں ایک اور جملہ کہوں جس کی ایک ضربت سقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جائے ایک سلوات بھید دیں محمد جس جس کی ایک جس کی ایک ضربت سخلین کی عبادت پر افضل ہو وہ علی فرما رہے ہے کہ اطاعت پروردگار میں عبادت پروردگار میں بہترین مددگار ہے فاطمہ جملہ کیا فرمایا نیمل آن اس جملے کو تو آپ پہچانتے ہیں نا اس آن کو آن آن عربی میں کہتے ہیں مددگار کو یہ کون کہہ رہا ہے نیمل آن علی کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایک جملہ یاد دلاؤں اس آن کو پہچانی ہے کہ اس آن کی عظمت کیا ہے بلکل یہی لفظ سرکار دو عالم نے مولا کائنات کے لیے استعمال کیا تھا بحکم پروردگار یہی لفظ موقع یاد دلاؤں ناد ناد مطلب 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 یہ ہوا کہ علی کو پکارنا عبادت ہے کیونکہ یہ حکم پروردگار ہے اور جو حکم ہوگا وہ عبادت ہوگی ناد علی مظہر الاجائب کہ جن سے عجائبات کا انکشاف ہوگا جن سے عجائبات ظہور میں آئیں گے تجد ہو اون اللقا فی نوائب آپ ان کو مسیبتوں میں نوائب میں پریشانیوں میں ڈیفکلٹیز میں اپنا مددگار پائیں گے میری بات آپ تک پہنچ گئی کیا کہلوایا اللہ نے رسول سے مولا کائنات کے بارے میں کہ آپ علی کو پکاریے یہ مشکلوں میں آپ کے مددگار قرار پائیں گے کب مددگار قرار پائیں گے علی مشکلوں میں مشکلوں کا مزاج یہ ہے عزیزو میری محنت رائے گا نہ کیجئے گا مشکلوں کا مزاج یہ ہے کہ مشکلیں گیر پا نہیں ہوتی عزیزو میں نے ایک جملہ کہا ہے ہر انسان پر پریشانی آتی ہے لیکن پریشانی دفعہ ہو جاتی ہے ٹل جاتی ہے رد ہو جاتی ہے انسان اس پریشانی سے نکل جاتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اللہ نے کیا کہا حکم دیا کہ علی کو پکارو کب پکارو جب تم پر کوئی مسیبت آئے جب تم پر کوئی پریشانی آئے تم علی کو پکارو اس پریشانی میں علی تمہارے بہترین مددگار ہوں گے نہیں میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کیا حکم ملا رسول کو کب پکارو تاکہ عظمتیں معصومہ سمجھ میں آئے اللہ نے کیا کہا رسول سے علی کو پکارو نہ دے علی کب پکارو جب تم پر مشکل آئے اور جب مشکل آئی رسول نے علی کو پکارا جب پکارا علی آئے مدد کی کب مشکلوں میں میری بات کلیر ہو گئی تو مشکلیں مسلسل نہیں ہوتی تو علی رسول کے مددگار ہیں بہکم خدا مشکلوں میں اور مشکلوں کو استقرار نہیں ہے مشکلیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں لیکن مشکلوں کا مزاج الگ ہے عبادت کا مزاج الگ ہے مشکلیں آتی ہیں چلی جاتی ہے عبادت مسلسل ہے علی رسول کے مشکلوں میں مددگار ہے فاطمہ علی کی عبادت میں مددگار ہے ایک سلوات بھیج دے محمد محمد اور فرمائے آپ نے عبادت مسلسل ہے اور میرا مولا کہتا ہے بہترین مددگار ہے فاطمہ عبادت پروردگار میں یعنی مشکل کچھائے کائنات نے یہ جو فاطمہ کو لقب دیا ہے وہ مشکل کچھائے آپ دیا ہے مشکل کچھائے کائنات نے جو فاطمہ کو لقب دیا ہے وہ مشکل کشھائے کا لقب دیا ہے نے مل اون بہترین مددگار آدم تمہارے مشکل کشا کا نام کیا ہے کہا علی نوح تمہارے مشکل کشا کا نام کیا ہے کہا علی ابراہیم تمہارے مشکل کشا کا نام کیا ہے کہا علی اسماعیل تمہارے مشکل کشا کا نام کیا ہے کہا علی جناب ابراہیم کہیں گے علی جناب موسیٰ کہیں گے علی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سے پوچھا تمہارے مشکل کشاہ کا نام کیا ہے سب نے کہا علی جب علی سے پوچھا آپ کی مشکل کشاہ کون ہے علی نے کہا فاطمہ ایک سلمات دے دے محمد والے محمد اللہ اکبر اٹھارہ برس کی حیات اور مکمل حیات باپ کے گھر میں بحیثیتیں بیٹی رہی تو باپ نے ام ابیہہ کہا علی جیسے شوہر کے ساتھ ایک رات گزاری ہے علی نے کہا بہترین مددگار اب ایک اور رخہ یا معصومہ کی زندگی میں اللہ نے انہیں ماں بنایا امام حسن مشتبہ آئے اس سے پہلے دنیا نے نہ ایسا باپ دیکھا نہ اس سے پہلے دنیا نے ایسی ماں دیکھی نہ اس سے پہلے دنیا نے ایسا بیٹا دیکھا غور فرمایا ایک گھر میں تین نور ہیں باپ ہے وہ بھی نور ماں ہے وہ بھی نور بیٹا ہے وہ بھی نور بہت ساری شریف خواتین کو پروردگار عالم نے یہ شرف بخشا کہ وہ امام کی ماں بنی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پہشانی اس رخ سے عظمت جناب فاطمہ کو اور مختلف علاقوں سے پروردگار عالم نے چنا جہاں جہاں زرف میں شرافت دیکھی نفس کی پاکیزگی دیکھی وہاں وہاں چن لیا امام کی ماں بننے کے لیے اور اگر نفس اتنا پاکیزہ نہیں ہے تو اغد پیغمبر میں تو لے آیا لیکن ماں نہیں بنایا آپ کو افغانستان کی خواتین خاتون ملیں گی جو امام کی ماں بنی آپ کو صد کی خاتون ملیں گی جو ماں بنی آپ کو ایران کی خاتون ملیں گی جو ماں بنی آپ کو روم کی خاتون ملیں گی جو کسی امام کی ماں بنی لیکن پروردگار عالم نے کسی آغوش کو وہ شرف نہیں بخشا کہ دو بیٹوں کو پالا یہ بھی امام ہوا وہ بھی امام ہوا یہ شرف فقط فاطمہ کو ہے کہ دو بیٹے اللہ نے دیئے دونوں کو منزل امامت پر رکھا ایک سلوات بھیج دے محمد و حال محمد ماں بنی کس بیٹوں کن بیٹوں کی ماں بنی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں یہ عظمت ہے کہ امام حسن اور امام حسین جنت کے سردار اللہ نے فاطمہ کو یہ شرف دیا کہ جن کے بیٹے جنت کے سردار قرار پائے خود ان کی جنت فاطمہ کے قدم کے نیچے اللہ نے رکھا اللہ اکبر یہ ہے عظمت فاطمہ اور کتنا چاہتے تھے سرکار دو عالم جناب فاطمہ کو میرے پاس پندرہ منٹ ابھی وقت ہے اور میں ایک منٹ بھی اپنے موضوع سے کوشش کرتا ہوں کہ الگ نہ ہوں سرکار دو عالم جب مدینے سے باہر کسی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ سے ملتے تھے بیٹی کے پیشانی کو بوسہ دیتے تھے اور ایک جملہ کسرت سے رسول فرماتے تھے فاطمہ جب میں چاہتا ہوں کہ جنت کی خوشبو سونگھوں میں تمہاری پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں اللہ اکبر جب سفر پہ جاتے سب سے آخر میں جناب فاطمہ سے ملتے اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے جناب فاطمہ سے ملتے رسول چاہتے تھے کہ میرے درمیان اور فاطمہ کے درمیان جدائی کم سے کم ہو اتنا چاہنے والا پیغمبر اب آئیے ایک عجیب روایت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں مسجد نبوی ہے سرکار دوالم تشریف فرما ہے صاحبہ کرام واجب الاحترام بھی موجود ہیں کچھ صحابیوں نے ایک شخص کو رسول کے سامنے حاضر کیا اے اللہ کے رسول اس نے چوری کی ہے یہ چور ہے لانے والے بھی صحابی اور جس نے چوری کی وہ بھی صحابی ہے ظاہر ہے صحابیت کا تو دائرہ اتنا وسیع کر دیا ہے کہ جو رسول کے زمانے میں کہیں بھی پیدا ہو وہ صحابی ہے دائرہ بہت وسیع ہے لیکن میں اپنا وقت اس میں لگانا نہیں چاہتا لایا گیا رسول نے حض جاری کی اب پیروی شروع ہوئی یا رسول اللہ صحابی ہے کچھ تخفیف کر دیجئے رسول نے کہا جو اسلام نے حض رکھی ہے وہ اس پر جاری ہوگی چاہے جو ہو اس کی انگلیاں کٹی جائیں گی اس نے چوری کی ہے گواہی ثابت ہے پھر رسول پر اتنا رسول پر کہا گیا صحابی ہے صحابی ہے صحابی ہے کہ رسول نے آخر میں کہا اگر اس کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اللہ اکبر تو میں اس پر بھی حد جاری کرتا کتاب میرے پاس موجود ہے جسے ریفرنس چاہیے میں اسے ریفرنس دے سکتا ہوں رسول نے کیا فرمایا کہ اگر اس کی جگہ پر میری بیٹی مازاللہ فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس پر بھی حد جاری کرتا قصہ تمام ہو گیا رسول گھر پہنچے دیکھا بیٹی بیٹھی ہے لیکن آنکھوں میں آسو ہے فاطمہ سر جھکایا بیٹھی ہے آنکھوں میں آسو ہے رسول نے کہا فاطمہ یہ رونے کی کیا وجہ ہے کہا بابا آپ نے مسجد میں ابھی فرمایا میرا نام لے کر کہ اگر فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس پر بھی حد جاری کرتا آپ نے یقیناً مثال دی ہے لیکن بابا آپ نے میرا نام اس چوری کے ساتھ لیا ہے میں ریفرنس دینے کو تیار ہوں جیسے ہی یہ بات ہوئی آسمان سے دو آئیتیں نازل ہوئیں اللہ اکبر پروردگار عالم میں کتنی نازبرداری کی ہیں فاطمہ کی مثال کے طور پہ رسول نے فاطمہ کا نام لیا دو آئیتیں نازل ہوئیں پہلی آئیت کہ اگر اس دنیا کو بنانے والے دو خدا ہوتے تو آپس میں فساد ہوتا پہلی آئیت دوسری آئیت اے رسول اگر آپ بھی اے رسول اگر آپ بھی شرک اختیار کر لیں تو آپ کے سارے آمال ضائع ہو جائیں گے پہچانیے عظمت جناب فاطمہ شاید میرے بچے نہ پہوچ سکے میں کیا گزارش کر رہا ہوں رسول نے مثال کے طور پہ کہا تھا کیونکہ اتنا بھروسہ تھا فاطمہ کے کردار پر کہ بطور مثال اسے پیش کیا کہ اگر وہ بھی دو آیت آئی کہ اگر دو خدا ہو تو یہ دنیا تباہ ہو جائے رسول اگر آپ بھی شرک اختیار کر لیں تو آپ کے آمال بھی ضائع ہو جائیں گے اس کا مطلب کیا کبھی دو خدا نہیں ہو سکتے جس طرح دو خدا نہیں ہو سکتے جس طرح رسول شرک اختیار نہیں کر سکتا اسی طرح فاطمہ کوئی بھی کام خلاف شریعت نہیں کر سکتی ایک سلوات بھیج دے محمد وال محمد بس عزیز بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا سرکار دو عالم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے نبی کی چاہنے والی بیٹی ہے جو اپنے باپ کو صبح روتی ہے شام روتی ہے پانس سات منٹ متوجہ ہو جاؤ میں بار بار کہتا ہوں کہ منزل خطیب کے لفظوں کا انتظار نہ کیجئے گا دنیا کی کوئی لغت بھی ایسی نہیں بنی جس میں ایسے الفاظ ہوں جو اہل بیعت پر ہوئے مسیبتوں کو بیان کر سکے تصور کی دنیا میں رہیے گا اور خیال کی جئے گا کہ یہ نبی کی اٹھارہ سال کی عمر والی بیٹی نے جب اس دنیا کو چھوڑا ہے تو کیا حالت تھی فاطمہ کی رسول کی بیٹی صبح اور شام اپنے باپ پر گریہ کر رہی ہے ایک وقت وہ آیا جب فاطمہ نے کہا مجھے اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہے بنی حاشم کی خواتین جمع ہوئیں مسجد نبوی کا ارادہ کیا جناب فاطمہ نے مسجد نبوی میں داخل ہونے کے دو دروازے ایک وہ دروازہ جو خود علی کے گھر میں کھلتا تھا دوسرا وہ دروازہ جس سے عام مسلمان داخل ہوتے تھے فاطمہ نے کہا میں اس دروازے سے نہیں جاؤں گی میں عام دروازے سے داخل ہوں گی تاکہ دنیا دیکھ لے کہ نبی کی بیٹی اپنے حق کے مطالبے کے لیے دربار میں آئی ہے بنی حاشم کی عورتوں نے گھیرا فاطمہ نے ہجاب کیا گھر سے نکل رہی ہے آواز دینے والا آواز دے رہا ہے اے اہل مدینہ آنکھیں بند کر لو نبی کی بیٹی گھر سے نکل رہی ہے ہاں یہ مدینہ ہے احترام پردہ ہے میں پورا واقعہ نہیں دوراؤں گا بس آپ کے احساس کے حوالے چند جملے کر کے اپنے بیان کو روک دوں گا نبی کی بیٹی دربار میں آئی یہ روایت جناب فضہ سے ہے گھر کی بات ہم باہر والوں سے نہیں لیتے ہیں یہ جناب فضہ کی روایت ہے کہ جب نبی کی بیٹی چلی تھی گھر سے تو کمر سی دی تھی جب نبی کی بیٹی چلی تھی تو سر کا کوئی بال سفید نہیں تھا جب نبی کی بیٹی چلی تھی تو چہرے پہ جھوریاں نہیں تھی عزیزو فاطمہ گئی دربار تک پہنچی دو روایتیں ملتی ہیں کہیں چار گھنٹے دربار میں کھڑی رہی کہیں سات گھنٹے فاطمہ دربار میں کھڑی رہی مجھے کیا ہوا دربار میں یہ نہیں کہنا ایک جملہ جو جناب فاطمہ نے دربار سے پلچ کر مولا کائنات سے شکایت کہا جب پلٹی ہے تو آلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فاطمہ نے ایک جملہ کہا یا آلی میں اتنی دیر تک دربار میں کھڑی رہی کہ میرے پاؤں پہ ورم آ گیا لیکن کسی نے نہ پوچھا فاطمہ کیوں آئی ہو اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے اجرکم اللہ فاطمہ پہ وہ مسئیبت اتنی شاخ گزری کہ کمر خمیدہ ہو گئی ایک ہجرے سے دوسرے ہجرے جانے کے لیے بی بی نے اسا کا سہارا لینا شروع کر دیا مدینہ والوں نے شکایت کی بس دو چار منٹ زیادہ ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا مدینہ والوں نے شکایت کی علی سے یا علی آپ فاطمہ سے کہیے کہ اپنے رونے کا مقرر کر لے ہمارے کاروبار میں خلل پڑتا ہے دن روتی ہے دو پہر روتی ہے راتوں کو گریہ کرتی ہے علی آئے کہا بنت پیغمبر مدینہ والوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنے رونے کا دن مقرر کر لیں وقت مقرر کر لیں فاطمہ نے کہا اب فاطمہ قریب اس دنیا سے جانے والی ہے یا علی آپ میرے لیے بقی میں ایک حجرہ بنا دیں جس میں میں اپنے بابا کو روں علی نے اپنے ہاتھوں سے ایک حجرہ بنایا بیت الحزن بقی میں معمول یہ تھا کہ صبح میں زینب و کلسوم کو لیا حسن و حسین کو لیا بقی میں چلی گئی بقی میں باپ کا غم کیا روئی گھر واپس آ گئی بس مجلس ختم ہو رہی ہے ایک دن کا واقعہ ہے مولا کائنات گھر سے باہر جا رہے تھے صدیق طاہرہ بچوں کے ساتھ بقی سے واپس آ رہی ہیں دروازے پہ ملاقات آج پہلی بار آپ کے چہرے پہ بشاشت دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ خوشی دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے فاطمہ نے کہا عبد حسن میں روتے روتے سو گئی تھی میں نے خواب میں بابا کو دیکھا بابا تشریف لائے کہا فاطمہ تمہاری مسئیبتوں کے دل تمام ہو گئے اب تم اس سے ملنے والی ہو یہ وہی خوشی ہے علی سے فاطمہ نے ایک جملہ اور کہا عبد حسن آپ واپس چلیے مجھے آپ سے وسیعتیں کرنی ہے اس کے بعد فاطمہ فرماتی ہے جناب امم کلسوم کو زینب اور امم کلسوم کو قلیزوں کے حوالے کر دیجئے امام حسن اور امام حسین سے کہیے کہ جائیں نانا کے روزے کی زیارت کریں آپ خجرے میں آئیے مولا کائنات خجرے میں آئے شہزادی نے کہا دروازہ بند کر لیجئے علی نے دروازہ بند کیا اب شہزادی کہتی ہے ابل حسن مجھے آپ سے کچھ وسیعتیں کرنی ہے تو یا علی انہیں ڈاٹی گامت علی نے کہا بند پیغمبر تمہارے دونوں بچے صاحب تطہیر ہیں کہا یا علی میرے بعد آپ امامہ سے شادی کر لیجئے گا وہ میرے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے تیسری وسیعت میرا جنازہ تاریخ شب میں اٹھائیے گا چوتھی وسیعت جس طرح فضہ نے تابود بنا کر دکھایا تھا میرا جنازہ تابود میں رکھ کے اٹھائیے گا پانچوی وسیعت یا علی میرے جنازے پر انہیں رہانے دیجئے گا جنہوں نے مجھے عذیت پہنچائی ہے وسیعتوں کا سلسلہ اور آگے بڑھا یا علی جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں میں آپ کی خدمت نہ کر سکی یا علی مجھے معاف کر دیجئے گا یہ سننا تھا علی نے امامہ اتارا بنت پیغمبر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں پھر ایک جملہ کہا یا علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں علی مجھے بھول نہ جائیے گا میری قبر پہ آتے رہی ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کسی نے زور زور سے دروازے پہ دستک دی فاطمہ نے کہا ابل حسن یہ دروازے پہ کون ہے علی نے دروازہ کھولا دیکھا امام حسن اور امام حسین کھڑے رو رہے ہیں علی نے کہا تمہیں نانا کے روزے کی زیارت کے لیے بھیجا تو جناب ابراہیم کی آواز آئیں اے رسول اللہ زہرہ کے یتیم آ رہے ہیں اے رسول اللہ زہرہ کے یتیم آ رہے ہیں میری ماں زندہ ہے کہا ہاں زہرہ زندہ ہے دو جملے سن لو بچوں کو باپ نے سمھالا علی مسجد میں چلے گے زہرہ نے کنیز سے کہا جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں تسبیح کی آواز دھیرے دھیرے مدھم ہوئی آواز رک گئی دو جملہ سنو کنیز کو بتا چلا کہ اب فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے دوڑ کر مسجد میں آئی لیکن اتنی ہمت نہیں کہ علی سے کہے کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی کنیز نے اپنی چادر اتاری علی کے قدموں میں پھیکی علی سمجھ گئے اب زہرہ نہیں ہے دو جملہ سنو علی نے چاہا کہ کھڑے ہو جائیں عزیز علی نے چاہا کہ کھڑے ہو جائیں لیکن فاتح خیبر اتنی طاقت نہ جھتا سکا کہ کھڑا ہو سکے علی نے دو بار کوشش کی کھڑے نہیں ہوئے سنو گے زہرہ کے جلازے پہ مسجد سے علی کوہنیوں کے بل عجر عمال اللہ اس مسائب کا بھی میں پڑھنا ہوں میرے پاس حوالہ موجود ہے کسی کو چاہیئے جیسے علی کوہنیوں کے بل جیسے حسین کوہنیوں کے بل علی اکبر کے جلازے پر پہنچے تھے ویسے علی زہرہ تک آئے غسل ہو گیا کفن دے دیا گیا اب علی نے آواز دی مجلس ختم ہو گئی آو بچو ماں سے رخصت ہو لو زینب و امم و کلسوم آئی ماں سے رخصت ہوئی امام حسن آئے ماں سے رخصت ہوئے لیکن گھر کے ایک گوشے میں ایک چھوٹا شہزادہ ہے جو اس بات میں مچلا ہوا ہے کہ جب تک ماں نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا ایک بار بندے کفن ٹوٹا دو ہاتھ بنا مد ہوئے آو حسین بس عزیز و تاریخ یہ شب میں فاطمہ کا جنازہ نکلا کہاں کے لیے بقی کے لیے چند قدم کا فاصلہ تھا چند قدم جنازہ بڑھا کہ ایک بار علی نے کہا حسین جنازہ ماں کا رکھ دو ماں کا جنازہ رکھ دو کہا بابا کیا ہوا کہا دیکھا نہیں کہ زینب ماں کے جنازے کے ساتھ باہر چلی آئی یا مولا یہ مدینہ ہے رات کا وقت ہے سب گھر کے افراد ہے کیا ہوگا جب یہی زینب کوفے کے بازار میں دیرے دا پھرائی جائے گی منادی آواز دے گا حاضری سبا